اسلام علیکم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں سنا مرزا آج شباز شریف صاحب جب نیب لاہور کے دفتر گئے ہوں گے تو یقیناً وہ یہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف نیب لاہور کے اندر کوئی ثبوت موجود ہیں یا ان کے وارن گرفتاری موجود ہے کیونکہ آج شباز شریف صاحب کی جو طلبی تھی نیب لاہور میں وہ تھی صاف پانی سکینڈل کے حوالے سے اور اس میں وہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج نیب میں گئے تھے لیکن کس کرائیٹیریا کے تحت اور واقعی کیا نیب لاہور کی اتنی تیاری تھی کہ شباز شریف صاحب کے جانے کے بعد ان کو صاف پانی سکینڈل کے بجائے آشیانہ ہاؤسنگ سکین کی مد میں نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ قومی اسیملی کے سپیکر کو بھی اطلاع دی گئے جو کہ حصولی طور پر پہلے دی جانی چاہیے ہم آج اس پر بھی بات کریں گے کہ قانونی طور پر نون لی کا جو نیرٹیو ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا اور یہ گرفتاری اول میں لائی گئی ہے یہ قانونی اور آئینی طور پر درست نہیں تھی اس پر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ ایک بڑا سٹرونگ میسیج ہے جو کہ اداروں کی طرف سے دیا جا رہا ہے موجودہ سیاسی حکومت کے لیے بھی ایک غلط پیغام ہے کیونکہ ظاہر سی بات اس حکومت کے بننے کے بعد اپوزیشن کی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر تنقید بھی کی تھی اور مولانا فضل رحمان صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا تاکہ انیسو پیچاسی کے بعد ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی اپوزیشن لیڈر کو اس طرح گرفتار کیا گیا ہے یہ جن حالات میں بھی ہوا ہے اور جن ثبوتوں کی بنیاد پر بھی ہوا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے لیکن ہم اس پر ضرور بات کریں گے کہ اس گرفتاری کے بعد آنے والے دنوں میں جو ڈیولپنٹس ہونی ہیں خاص طور پر جو زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقہ سے خواجہ سعید رفیق صاحب اور ان کے برادر کو جس طریقہ نیب میں طلب کیا جا رہا ہے کچھ اور بھی امپورٹن کیسز کھل رہے ہیں اور ایسے موقع پر فواد چودیس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ اور اہم گرفتاریاں بھی ہونے والی ہیں جبکہ وہ نیب میں کوئی عوضہ نہیں رکھتے ہیں وزیر اطلاعات ہیں ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آگے آنے والے دنوں میں نیب کس طرح پرفارم کرے گی کتنی ایک ویپٹ ہے ایک ایسے موقع پر جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک تفصیلی فیصلے میں نواز شیف صاحب سے متعلق یہ کہہ چکی ہے کہ نیب کی اتنی تیاری نہیں اور نیب بڑے کمزور طریقے سے پروسیکیوشن کرتی ہے تو نیب نے کن بنیاد کے اوپر شہباز شیف صاحب کو گرفتار کیا ہے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی ہم ذکر کریں گے کہ حکومت نے ایک اور اہم سٹیپ جو لیا ہے وہ یہ ہے کہ ملک سے باہر خاص طور پر برطانیہ اور متحدہ دار بمارات میں جن لوگوں کے اساسے ہیں اور جنہوں نے غیر قانونی طور پر یہ اساسے بنائے ہیں ان کی تفصیلات حاصل کر لیے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ دس ہزار سے زائد جائد آ دی ہیں جو کہ بیرون ملک موجود ہے اگر ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے کتنا بڑا سٹیپ ہوتا ہے پاکستانی حکومت کو اور پاکستانیوں کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پروگرام کے آخر میں یہ بھی ذکر کریں گے کہ منی لانڈرنگ سکینڈل سے متعلق سندھ حکومت سے تقریباً پچھلے دس سال کے جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں کیا سندھ حکومت کے گرد بھی نیپ کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے یہ وہ تمام اشہوز ہیں جن پر ہم نے پروگرام میں بات کر موزز فینلس میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو سے تعرف کا آغاز کروں گی میرے ساتھ راو خالد محمود صاحب جو کہ ایڈیٹر روزامہ نائنٹی ٹو نیوز ہیں راو صاحب بہت شکریہ آپ کا میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے سینئر رہنما عثمان ڈار صاحب موجود ہیں ڈار صاحب بہت شکریہ میرے ساتھ مسلمی نون کے سینئر رہنما جنرل ریٹائر عبدالقیوم صاحب بھی موجود ہیں جنرل صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ برگیری ریٹائر حارس نواز صاحب موجود ہیں جو کہ سابق ڈریکٹر ہیں فائننشل کرائم سندھ کے اور اس سے ہم سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں حارس صاحب صاحب کیونکہ آپ کام کر چکے ہیں سر اس ادارے میں اور آپ اس کی طریقہ کال کو بھی سمجھتے ہیں سر سب سے پہلے تو یہ کی جو شہباز شیف صاحب کو گرفتار کیا پھر سپیکر قومی اسیمبلی کو ان کی گرفتاری کے بعد ہی متعلق کیا سر پروسیجر کیا کہتا ہے اور کیا اس کو بدن حضر لکتے ہوئے کیا گیا اور اگر یہ گرفتاری ہوئی ہے تو کیا اتنے سٹرونگ ایوڈنسز ہوں گے کہ آپ اس وقت موجودہ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر رہے ہیں تو اتنے تیاری ہوگی نیب کی کیا سنہ دیکھیں جو رول ہے پہلے یہ رول ہوتا تھا کہ آپ کو سپیکر نیشنل سمجی کو بتانا ہوتا تھا بٹ ایف آئی ریکلیک تو بعد میں نیب نے اس کو اوبجیکٹ کیا تھا اور یہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے اب ایٹ ایز نوٹ منڈیٹری کہ ہم سپیکر پنجاب سمجی اور پنجم سپیکر نیشنل سمجی کو بتائیں کہ ہم نے سونچوں کو اریسٹ کرنا ہے بٹ سٹیل ایز ای فارمالیٹی انہوں نے لیٹر لکھتی ہے اور میرے خلال میں وہ سپیکر نیشنل سمجی کو مل بھی گئے ایک تو یہ بات ہے سیکنڈ یہ ہے کہ دیکھیں پچھے چھ سات آٹھ مہینے سے یہ انکواری دونوں چل رہی ہیں ایک آشانہ سکیم والی اور نمبر ٹو جو ہے ساپ پانی والی دونوں میں دونوں کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ اوپنلی میرے خلال میں کافی حد تک بتاتے رہے ہیں کہ آرڈر جو ہوتے تھے فائنل اپروول انسکشن یہ تھی کہ نواز شباز شریف کے بغیر یہ چیز اپروف نہیں ہوگی اور انہوں نے کوئی ڈاکومنٹی پروف بھی دی ہیں سیکھ تھرڈ بات یہ ہے کہ موسٹ لائکلی بڑھائی نو کہ یہ جو فواد حسن فواد ہیں یہ اپروور بن گئے ہیں نیب کے اپروور اور میرے خلال میں وہ چیر میں نیب ان کو اپروف کرتے ہیں اگر کر دی ہے تو ان کی کنفرنٹیشن میں موجود ہوں ریپورٹلی ان کی کنفرنٹیشن کرائی گئی آج سامنے بٹھا کے انہوں نے اوپنلی کہا ڈاکومنٹی ایوڈنس کے ساتھ اور ای میل دکھائی گئی جس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ میرے سے اپروور ہوں گے فواد حسن فواد نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے آرڈر دی یہ تھے آپ نے مجھے ایسے کہا تھا یہ پہلے چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد عرص کیا گیا ہے ایشو یہ ہے جب بھی کسی کو عرص کیا جاتا ہے تو اس وقت عرص کیا جاتا ہے سفیچنٹ ایوڈنس اویلیبل ہوتی ہے پروسیکوشن کے پاس پروسیکوشن کرنے کے لیے اس کے علیہ ورخاص فرپے اتنے ہائی سٹیچر پلیٹیکل اوپوزیشن لیڈر کو نہیں پکڑ سکتے تو میرے خیال میں بہت ایوڈنس ہوگی اویلیبل دونوں کیسز کے اندر دونوں کیسز کے اندر ہی ان کو میرے خیال میں وہ انڈیکٹ کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد کیا جائے گا اور آپ میرے خیال میں یہ کافی دن کے لیے ایک تو یہ کیا پکڑ لیے تو ریمانڈ بھی ہوگا اتکاؤنٹیبلیٹی کورٹ میں پھر ان کا ریمانڈ لیا جائے گا چودہ دن کا پھر سوکسینڈ کرتے جاتے ہیں نائنٹی لیٹسر رکھ سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اب انہوں نے انکواری سے انویسٹیکیشن کنورٹ کر دی ہوگی اور انویسٹیکیشن میں آپ فائنل یہ کرنے کے بعد ریفرنسی تک جائیں گے ڈیپینڈ سے کتنے رول کے ایوڈنس لیے لیکن کبھی بھی نہیں پکڑا ہوگا انلیس پروپر ایوڈنس پروسیکوشن کے ان کے پاس ہے بلکو ٹیک اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب اتنی تیاری کے ساتھ موجود تھی تب ہی انہوں نے شاید اتنی بڑی انیشیٹیو لیا میں قیوم صاحب سر آپ سے تھوڑا سا کومنٹ لینا چاہوں گی سر یہ نون لیگ بار بار اس بات کو کوٹ کر رہی ہے کہ ایک تو یہ گرفتاری بھی سیاسی ہے دوسرا ایک ایسے موقع پر گرفتاری ہونا جب زمنی انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے اور نون لیگ یقیناً اپنی کیمپین بھی کرتی شہباز صاحب اس میں لیڈ بھی کرتے اور پھر اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی وہ پارلمنٹ میں موجود ہیں سر اس گرفتاری پہ حمزہ صاحب نے پریس کانفرنس تو کی لیکن انہوں نے بجائے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کو فوکس کرنے کے اور جو الزامات نیب ان کے اوپر لگا رہی ہے ان کے جوابات دینے کے وہ ماضی کی بہت سی باتوں کو دہراتے رہے سر کیا یہ نہیں سمجھتے کہ آج خاص طور پر اس ایشو سے مطالبی حمزہ صاحب کو تھوڑا سا گفتگو کرنی چاہیے تھی اور دوسرا نون لیگ کیس پر رسپونس کیا ہوگا سر اس آج کے اس ایونٹ پر اس ایشو پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ اپنے طور کی اوپر ہر قسم کے کڑے اتصاب کے لیے تیار ہے اور شعباز شریف صاحب نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ ایک پائی وہ ایک دھیلے کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن بھی ان کے خلاف ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ انہوں نے کبھی کی ہے اور اس کے بہت سے لوگ مطرف بھی ہیں یس ڈی سینس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایسے کیا تو ایسے کیوں نہیں کیا اور اس کو کوٹ میں پروف کرنا ہوگا یہ ابھی میرے بھائی نے جو پوری بات کی ہے یہ ساری assumptions پہ ہے وہ ادھر گئے ہوں گے ان کے سامنے وہ بیٹھے ہوں گے پھر question ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے وہ approver بن گئے ہوں گے دیکھیں یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو ہم تفسرہ کر سکیں گے نا ابھی تو یہ assumption ابھی تو یہ ہے کہ انہوں نے وہ safe water کے چکر میں ادھر گئے ہیں اور پھر ان کو arrest کر لیا یس یہ obviously ان کے پاس کو solid proof ہونے چاہیے لیکن record یہ show کرتا ہے کہ ان کے پاس تو سارے جو ثبوت تھے تو sitting prime minister کو انہوں نے نیب کیا یہ نیب کے لوگوں نے اپنے طور پر اپنی کوٹ میں مقدمہ چلایا لگتار ریرنگ ہوئی اس کو high court نے اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیا کہ یہ آپ کی تیاریہ یہ ہے اگلے دن ہی آپ نے سنا کہ supreme court نے کیا بیانات دیئے ہیں نیب کے متعلق کہ ان کی efficiency کیا ہے ان کی working کیسی ہے تو therefore let us not comment on that let us say کہ justice ہونا چاہیے اور یہ witch hunting نہیں ہونی چاہیے یہ selective justice جو ہے یہ آج تو چلو کچھ لوگ اندر ہو جائیں گے leader of the opposition کو کر لو کوئی prime minister کو کر لو کسی اور پجاب کی leader of the opposition کو بھی کر لو the fact of the matter is کہ present government nervous ہے یہ ابھی جو سوچ رہے تھے کہ ہم اتنے عرصے میں اتنے objective یہ کریں گے ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں اور یہ اپنی اس پریشانی کا جو ہے system otherwise اگر حکومت نہ چاہے تو آپ کے خیال میں ایک جو prime minister in waiting ہے ایک جو leader of the opposition and the national assembly اس کو آپ اس طرح بلا کے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ابھی زیرہ عرصت ہیں یہ بھی unprecedented ہے کیا وہ قاتل ہے کیا وہ کسی بڑے کر اسی ایسے crime میں ملوث ہے کہ یہ وہ the point is کہ ہمیں یہ خدا خوفی بھی ہونی چاہیے آپ یہ یاد ہوگا آپ کو کہ یہ پچھلے پانچ سالوں میں اگر کوئی تعریف ہوئی ہے تو شہباز شریف کی ہوئی ہے کہ پنجاب اور کچھ چلانے میں سب سے آگیا ہے اور باقی صوبے وہ پیچھے ہیں آج پنجاب کا ہی چیف منسٹر زیرہ عطاب ہے اور باقی بڑے بڑے سکینڈل مختلف صوبوں کے اندر بھی آتے جاتے رہے ہیں لیکن کوئی کیس نہیں ہے وجہ صرف ابھی یہ ہے کہ ابھی زمنی انتخابات ہیں سینٹ کا یہ ایک سیٹ کالیکشن ہوا ہے اس میں پانچ سات سیٹیں آٹھ نیچے گری ہیں آئندہ ابھی دس بارہ کا فرق ہے اور اس کے اوپر جب ان کی ناکامیاں ہوگی اور ان کے بیانات غلط ہوں گے پارلیمنٹ میں بیہویئر ٹھیک نہیں ہوگا گالی گلوچ ہوگی ادھر فیاض چوان صاحب کے بیان ادھر فواد چودری صاحب کے بیان سر بلکل ٹھیک پوائنٹ آگیا سیمیر منسٹر بن گئے تو اس سے گھبرات سے ابھی یہ ایک ریاکش دارہ ہے تو ہم ریڈی ہیں اس کو فیس کریں بلکل ٹھیک اگر یہ ریاکشن ہے اگر تو سر اس میں کچھ کیسز جو جائز بھی ہوں گے جو اپنی جگہ پہ جسٹیفائیڈ بھی ہوں گے نیپ کی طرف سے اس میں بھی اگر ایک ایسے ٹائم کے اوپر یہ کیسز انیشیئیٹ کیے جا رہے ہیں تو اس پہ یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ یہ الٹا پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جائیں گے میں راو صاحب صاحب آپ سے آوں گے پھر اسمان دار صاحب کنکلوڈ کریں گے اس ایشو کو بھی سر یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے سر نون لیگ کو تو ایک طرح سے ایک موقع مل گیانا کہ جی پی اے سی کی جو کمیٹی تھی اس کی لیڈرشپ اس کے پاس کس کے جانی چاہیے ایک یہ ایشو تھا ایک زمنی الیکشن تھا ان تمام ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے شہباز شیف صاحب کو منظر سے غائب کر دیا گیا تو یہ الٹا اور پاکستان تحریک انصاف کے نقصان میں نہیں جائے گی یہ بات یقیناً لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات لیکن میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا بہت پڑا نقصان ہوگا اصل میں ہمارے ہاں لوگوں کا اور اداروں کا مزاج اس قسم کا ہو چکا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کہیں سے دوریاں ہلائی جاتے ہیں تو پھر یہ کام ہوتا ہے اگر اداریں انڈیپینڈنٹلی کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے میں دکت ہو رہی ہے لوگوں کو پولیٹیشنز کو خاص طور پر جو کہ اپنی مرضی کے فیصلے کراتے تھے فون پیج ججوں تک کو ہائی کورڈ کے ججوں تک کو کہہ کے فیصلے تقدیل کروا لیتے تھے جہاں تک جنرل کریم صاحب نے بات کی کہ یہ انپریسیڈنٹلی انپریسیڈنٹ نہیں ہے من کو یاد کرا دوں نائنٹی نائنٹی سکس اکٹوبر میں جب بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ ڈسپس کی تھی فاروق لگاری نے گورنر ہاؤس میں سٹنگ منسٹر تھے اصل زلداری دیوارے پھلانگ کے پولس نے جاگن کو ریسٹ کیا تھا وہاں کے تو یہ بڑے بڑے تاریخ ہماری بڑی خوفناک ہے اس قسم کے واقعات سے بڑے اس کا جو ہے نا بہت لمبا سلسلہ ہے جو ہماری تاریخ ہے اس قسم کی جو انتقامی کاروائیوں کی جس کو کہتے ہیں لیکن یہ اس میں اگر آپ دیکھیں پورے پروسس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں الیکشن کا زمنی الیکشن ہو بھلے بھلڈ ہو گیا پی ٹی آئی کا کہ دیکھیں خود بندہ ایک ملوث ہے جس کو نیب گرفتار کر چکی ہے جس کے خلاف اتنے کیسز ہیں وہ کیس طرح سے اپنے ہی اس کے گورنمنٹ ان کی گورنمنٹ تھی تو وہ نہیں ہے اب اب تو ڈیفرنٹ گورنمنٹ ہیں تو ان کی ہی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے کیسز وہ کیس طرح سے آرڈٹ پیراز اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں یا اس کو سیریسلی یا صحیح طریقے سے اس کو حل کر سکتے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کی فیور میں جاری ہے ان کا آرگومنٹ سٹرونگ ہوا ہے اس کے اوپر زمینی الیکشن کے اوپر یہ ہے کہ اس کے زمینی الیکشن کے ریزرلڈ سے کتنا بڑا ڈیفرنس نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی میں پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی چینج آ جائے گی قومی اسمبلی میں حکومت چینج ہو سکتی اس کے بعد یا صبح اسمبلی میں چینج ہو سکتی ہے میرا نخیل کی اتنا بڑا فرق اس کا زمینی الیکشن کا بھی پڑے گا میں ڈار سب آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہوں گی جو سارا ملبہ ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر ایک طرح سے ڈال دیا گیا ہے ہم پیپلز پارٹی سے لے کے فضل ریمان صاحب کی جماعت تک جتنے بھی سٹیٹمنٹ دیکھیں ہر کسی کی اوپوزیشن پارٹی کی یہ کوشش ہے یہ کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ پرسپشن بہت غلط بن رہا ہے پاکستان طریقے صاحب کی حکومت کا فواد چودی صاحب نے نو ڈاوٹ پریس بریفنگ دی انہوں نے اس میں کہا کہ ابھی اور بھی لوگوں کی فیرستے ہیں یہ اور بھی لوگ ہیں جن کو ابھی پکڑا جائے گا لوگ کی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ فواد صاحب کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں صنعہ جس لسٹ کی بات کی جا رہی ہیں یا جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو اگر آپ کو یاد ہو جو الیکشن سے پہلے ہودی نیب نے ایک لسٹ جاری کی تھی بہت سارے جو نیب میں انکوئریاں چار رہی تھی ان کے پی ایم این لین کے لوگوں کی دونوں نے کہا جی الیکشن کے بعد وہ انکوئریاں جو ہے وہ دوبارہ کھلیں گی ان پر دیکھیں گے میں تو انتظار میں ہوں کب ان کے جو سابق وزیر حرج ہیں ہوا جا صرف جن کے حلاف میں نے اتنا بڑا پلندہ جو ہے ان کی اوالے سے تو لوگ بھول بھی چکے ہیں میرا خیال سے جو نیب کوئی کرنا تھا میں نیب کو یاد کروانا چاہتا ہوں انہیں واضحہ ثبوت دے کے آئے ہوا ہوں میں فارن اکاؤنٹس تھے ملینز آف دیرم کی ٹرانزیکشن تھی پھر چار سو اسی ارب روپے جو انہوں نے آئی پی پیز کو دیئے ویڈاؤٹ آرٹر جنرل کو انہوں نے بلکل بائی پاس کیا تو بہت سارے ان کے کیسز چال رہے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل سیلیکٹیو جسٹس نہیں ہونا چاہیے نیب ازاد ہے اور دوسری بات یہ ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والوں نے مل کے نیب کا چیئرمن لگائے ہیں اور انہی کئی ہینڈ پک لوگ وہاں لگے ہیں اور یہ تاثر دینا کہ آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ نیب کو بیک کر رہی ہے ایسا بلکل نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ ہمیں پاکستانیوں نے کرپشن فری پاکستان کے لیے ووڈ دی ہیں آداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ووڈ دی ہیں اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ نیب کے معاملات میں بلکل انٹرفیرنس نہ کی جائے اور اس کو ایک واضح انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کا موقع دیا جائے میں جو دیکھ رہا ہوں جو شباز شریف صاحب والا معاملہ ہے چونکہ شباز شریف صاحب نے دس سال سنگل ہینڈڈلی ون مین شو کہہ لیں ایک پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کی طرح پنجاب کو چلایا ہے تو بہت سارے انہوں نے ڈیسیئنز ایسے لیے ہیں جہاں انہوں نے قنون کو بائی پاس کیا ہے جہاں انہوں نے اس کی وجہ سے ان ڈیسیئن میکنگز کی وجہ سے عربوں روپے کا نقصان خزانے کو ہوا ہے اور اس طرح سے جب خزانے کو نقصان ہوتا ہے تو پھر نیب یہی چیز ہے جو نیب کونٹیبیلٹی کرتی ہے کہ آیا آپ کی بیٹ گورننس کی وجہ سے نون لیگ یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ علیم خان صاحب کے خلاف کیسز کھل رہے ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں جس نے سنہ لوٹ مار کی ہے جس نے ہزانے کو نقصان پوچھایا ہے ٹیکس پیر جو ہے پاکستان کا وہ اتصاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے لیکن اگر ہم نے ایسا ہی کرنا ہے جب نیب کسی کو ہارٹ ڈالے اور یہ کہا جائے یا یہ تاثر دیا جائے کہ پلٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو پھر بہتر ہے نیب باندی کر دیں اگر یہ کہنا ہے جی اور دوسرا یہ بار بار جو راگل آف رہے ہیں نون لیگ والے جی پکڑ لی آپوزیشن لیڈر کو تو پھر بہتر ہے آپوزیشن لیڈر کو بھی امیونٹی دے دیتے ہیں جس کو تو پکڑ ہی نہیں سکتے اگر اس نے لوٹ مار کی ہے اس نے بیٹ گورنس کی ہے اس کی ڈسین میکنگ کی وجہ سے جو ہے اگر عربوں کا نقصان ہویا ہے خزانے کو تو اسے پوچھنے ہی نہیں ہے اسے ہاتھ نہیں لگانا اور میں تو اپنے دوست جو پپرس پارٹی والے ہیں ان پر احران ہوں وہ ان کے دفاع میں آئے ہوئے ہیں میں بعض میڈیا جنرز پر دیکھ رہا ہوں یہ کہہ کہ اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے تھی گرفتاری کے کہاں کچھ اور گیا پپرس پارٹی والے پوائنٹ اوٹ کرتے تھے صاف پانی کے اوپر آشیانہ کے اوپر ان کی سٹیٹمنٹ نکالیں پپرس پارٹی کے لیڈرز کی لیکن چونکہ آج ان کے درمیان ایک پلٹیکل انڈسٹیننگ کہلے ایک مقمکہ تو تھا جس کو ہم ہائیلائٹ کرتے ہیں ماضی میں اب یہ الیکشن کٹھے لڑنے جا رہے ہیں اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اتصاب ہوگا کاؤنٹیبلیٹی ہوگی ادارے مضبوط ہو رہے ہیں تو اب ہم شوشہ ایک چھوٹا سا وقفہ اس کے بعد اسی پر بات کریں گی کہ جو ٹائمنگ کی ہم نے جس طرح بات کی ہے فواد حسن فواد صاحب کتنے امپورٹن گواہ ثابت ہو سکتے ہیں نون لیگ اس بات کو ڈنائے کرتی ہے کہ وہ ایسا کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اگر ایسا ہوتا ہے اثر کیا پڑے گا زمنی انتخابات پہ بھی اور نون لیگ کی لیڈرشپ کے اوپر بھی اگر یہ کیس آگے چلتا ہے اور دوسرا آگے چل کر جو دیگر پیشیاں ہونی ہیں سعاد رفیق صاحب سے لے گے دیگر افراد تک تو اگر وہ بھی اسی طرح پیش ہوتے ہیں کیا نیب ان کے حوالے سے بھی کیسز اتنے ہی سٹرونگلی طریقے سے تیار کر رہی ہے اسے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد اگر پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شباز شریف صاحب کی نیب کی طرف سے گرفتاری اور اس کے بعد ہونے والی سیاسی تبدیلیاں یقیناً اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں میں قیوم صاحب سر آغاز آپ سے کروں گی سیگمنٹ کا سر یہ بتائے گا کہ زمنی انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے آپ نے جیسے پہلے کہا کہ جس طریقے سے یہ معاملہ چل رہا ہے آپ اس معاملے میں تو نہیں جاتے لیکن پولیٹیکلی اس کا اثر ضرور پڑے گا سر کیا زمنی الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کو دھچکہ پہنچے گا اور خاص طور پر یہ جو ابھی سینیٹر کی سیٹ کے لیے انتخاب ہوا تھا کیا واقعی نون لیگ اتنی پوزشن میں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو پنجاب میں تھرٹن کر سکتی ہے اور اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ دے سکتی ہے دیکھیں آپ جب جنرل الیکشنز ہو رہے تھے تو الیکشن سے تھوڑے دن پہلے نواز شریف صاحب کی پنشمنٹ اور جیل کر دیا گیا اس سے ایک لیڈر جب ہٹ جاتا ہے تو فار شور ایک اٹیمٹ تو ہوتی ہے کہ ان کی جو مینڈیٹ کو توڑا جائے پھر ایک بڑا سخت قسم کا پرابیگنڈا کہ جی یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا حالانکہ عمران خان صاحب نے بھی اس کیس کا انہوں نے کہا کامہ پنامہ سے شروع کیا کامہ پہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا ویگ کیس ہے انہوں نے خود کہا پھر عدالت نے بھی یہ کہا کہ جی یہ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں ابھی پھر آپ دیکھیں انیف عباسی کا مسئلہ تھا رات کو وہ الیکشن لڑ رہا ہے کونسی ایمرجنسی ایسی ہے کہ آپ کو رات کو ویٹ کر 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 ایک بجے پھر آپ نے بندہ کیا تو ابھی عام فہم لوگ تو یہی سوچتے ہیں نا کہ یہ اگر پری پول رگنگ نہیں اور یہ وکٹمائزیشن نہیں تو اور کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیز اب ذکر کر رہے تھے کرپشن دیکھیں کرپشن کے کوئی بھی فیور میں نہیں ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو کرپشن سے پاک کرے اور کوئی بندہ بھی جو کرپشن میں ملوث ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اوپر سے نیچے تاکہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن ایک تو ہوتی ہے منی ہے میزل میں ایک کرپشن ہوتی ہے مارل کرپشن ایک کرپشن ہوتی ہے فر ایکزامپل پولیٹیکل لوگ جو ہیں اگر آپ کسی پولیٹیکل ویجنری سے پوچھیں کرپشن کیا ہے تو وہ کہے گا مس یوز آف ہتھارٹی آپ اپنے کرونیز کو ساتھ ملا لے ایڈوائزر لگا لے ادھر یہ بھی کرپشن ہے مارل کرپشن کا میں نے آپ سے ذکر کیا اگر آپ کسی بینکر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ آپ اگر ڈیفالٹرز جو ہیں وہ کروا کے تو ان سے پیسے ریکاور نہ کرے تو یو آر آل سو کرپ سو کرپشن کی بڑی جہتے ہیں اس ساری کو ہمیں معاشرے کو پاک کرنا ہوگا تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ قانون کو آبائیڈ کرے گی ہم عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں کریں گے ریسپیکٹ کریں گے اور یہ ابھی بات انہوں نے ان کو بٹھایا ہے یا ایرسٹ کیا ہے وٹیور اور اس کے اوپر جو ان کا چار جوگا وہ سامنے آئے گا اور آپ نے ای ای ویش کے نیب اتنی سٹرانگ ہو اور اتنی ایبسولوٹلی دیانتداری کے ساتھ ابھی پیچھے چیئرمن نیب پرانشٹر کو ملے ہیں وچھ دیر وز ایبسولوٹلی نو ریکوارمنٹ پھر تاہدے کے فواد چوئی صاحب نے کہا گی اب یہ کوئی ہے اور بھی آپ دیکھیں گے کیا یہ خود وکیل ہیں یہ خود اس کے کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں یہ سٹیٹمنٹ تو بالکل درست کہہ رہے ہیں سر اس پر تنقید ہو رہی ہے کیا یہ جج ہیں دیکھیں نا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں پری مچورلی میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کہتا جی اللہ کرے نواز شریف کو یا شہباز شریف کو یا اینی زیاد بکر جو قانون کے کٹارم آئے اس کو انصاف ملنا چاہیے آپ جب کہتے ہیں مدینہ کی ریاست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ کیس آیا ایک یہودی اور مسلمان کا تو انہوں نے مسلمان کو پنشکے اور یہودی کو فری کر دیا بکاز ان کا اور ان کا میری بیٹی بھی انوال ہوگی تو ہاتھ کٹوں گا ان کے اپنے لوگ جن کے ناب کے کیسز ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں کوئی سینئر منسٹر رہے ہیں کوئی ادھر رہے ہیں جاگیر ترین صاحب ادھر سے ہو ہوئے ہیں وہ ان کی میٹنگز میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے ان کی حکومت کامیاب ہو اور ملک کا فائدہ ہوگا لیکن میں آپ کو بتا ہوں کہ ان کو کوئی ڈیریکشن کا پتہ نہیں ہے ٹوٹل پرالیسز اور کنفریان ہے اور ابھی یہ ابھی پبلک اکاؤنٹ کومیٹی کا آپ ذکر کرتی ہے سر لیکن یہ آپ نے کہہ دیا کہ کورٹس میں پیش ہونے کے لیے نون لیگ تیار ہے بلکہ ٹھیک نہیں ایک پائٹ یہ جو کومیٹیز کی بات ہے یہ صرف اوور سائٹ ہے سٹنگ گورنمنٹ کی جو تو پچھلے کیسز ہیں وہ ان کے پاس ایف آئی اے ہیں ادارے ہیں وہ آڈیٹر جنرل سے کسی نے نہیں پوچھنا وہ آئیں کیس ریجسٹر کرائیں اور ٹیک اینی باڈی ٹو ٹاسک ابھی تو جو یہ کریں گے اس کی اوور سائٹ یہ کومیٹیاں کر رہی ہیں خاص سینٹ میں ہیں نیشنل اسیمبلی میں ہیں یا پارلیمنٹ کی کومیٹیز ہیں آپ یہ کہہ کے کہ ابھی ان کا پتو اپنی پانچ سال کے لیے آپ فری مانگنا چاہتے ہیں دس از ناٹ آن ای ٹھنگ جوڈیشس سسٹم ہو اور ہم وہ کریں جو ہمیں جب اپوزیشن میں ہو تو ہمیں بھی منظور ہو ہم کہتے ہیں ضرور go all out against corrupt people لیکن خدا کے لیے یہ اگر چار سو پچاس پانامک کمپنیاں تھی اور جس میں علیم بھی تھا اور عمران خان صاحب بھی تھے اور ان کی ابشیرہ بھی تھی تو صرف نواز شریف جس کی کوئی کمپنی تھی مقصد یہ ہے کہ پبلک بھی بے وقوف نہیں ہے سر اس میں تو تو کچھ جرنیلوں کا پھر حاضر جس کا بھی نام تھا اس میں اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو پاتی بلکہ جی قیوم صاحب پوائنچ آگیا سے میں واپسا ہی طرف آتی ہوں زمنی انتخابات میں انشاءاللہ فقہ ہوگی جی جی بلکل جی قیوم صاحب سے پوائنٹ آو چلے ٹھیک ہے اس ایکسپیکٹیشن ہے ڈارس اب ایک تو یہ ہے کہ سر باقی سب کی یہ راہ ہے کہ جو چار سو پانچ سو کے قریب نام تھے پاناما میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہو سکی ٹھیک ہے اکاؤنٹیبلیٹی کی کوشش کی جاری ہے اس گورنمنٹ میں لیکن نیپ کو اتنا امپاور کیا جا سکا ہے کہ وہ ایسے کیس اسلامباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کچھ روز پہلے کا اس میں بڑا کلیرلی کہا گیا تھا کہ نیپ اس طریقے سے پیپیر نہیں تھی پاناما کے حوالے سے کیس میں بھی جو جی ای ٹی ریپورٹ تھی اسی کو استعمال کیا جاتا رہا تیکھ سنہ پہلے تو قیوم صاحب کی انتہائی کمزور آرگومنٹ ہے یہ کہنا جی کہ علیم حان صاحب نے یا جہانگیر ترین صاحب نے کرپشن کی ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں دس سالوں سے یہ پنجاب میں اقتدار میں تھے پانچ سال ان کی گورنمنٹ رہی تو اگر پی ٹی آئی کے کسی رینما نے بھی کرپشن کی تھی تو کیوں نہیں انہوں نے پکڑا ابھی پینٹس دن ابھی چالیس دن ہمیں آئے ہوئے ہیں تو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں یا ہم پرٹیکٹ کر رہے ہیں تو ان کو اپنے گرے بان میں دیشنا ہے کہ ہم نے کیونین کو پکڑا ہے یہ تو ہے ایک بات دوسرا میں آ رہا ہوں جو آپ نے بات دیئے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پکڑا رہے ہیں آج نیب ازاد سنا سادے الفاظ میں جی جی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں قوم ہمیں سن رہی ہے پاکستان طریقہ انصاف نے کوئی جادو نہیں کیا صاحب نے اس کا آگیومنٹ یہ دیا تھا کہ ہم نے ادارے موجود ہیں نیب اس وقت بھی موجود تھا اس وقت ان کو کیوں نہیں کام کرنے کا موقع ملا ایسی کونسی جادو کی چڑی پی ٹی آئی نے چلائی کہ نیب اپ پرو ایکٹف کام کر رہا ہے ہم نے اب نیب کو ازاد کیا ہے یہ لوگ وہاں انٹرفیرنس کرتے تھے اپنے ہینڈ پک لوگ انہوں نے لگائے اور مل کے جو انہوں نے نیب کا چیرمن لگایا آج وہ ہی ان کے اوپر صحیح کرتے تھے اور پرائیم میریسٹر کو انہوں نے دیئے انہوں نے اور پیپرز پارٹی نے مل کے نیب کا چیرمن لگایا اور اب یہ تاثر دینا کہ پی ٹی آئی پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے یہ ذکر کر رہے تھے پرائیم میریسٹر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی نیب چیرمن سے تو کیا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم نے انہیں یہ کہا ہوگا کہ آپ نے میاں صاحب کو چھوڑ دینا ہے آپ نے بڑی کمزور پروسیکوشن کرنی ہے اور بڑے میاں کو چھوڑ کے بعد میں چھوٹے میاں کو پکڑ لینا ہے وہ جو میٹنگ تھی وہ کس کانٹیکس میں نے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اگر نیب کو ہم نے مضبوط کرنا ہے ہم نے کوئی اصلاحات لانی ہے ہمیں کہیں نیب کو مزید انڈی پرننٹ کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کی طرف آتی ہوں پال پال یہ کہنا چیرمن ملے ہیں تو اس کے بعد معاملہ تیز ہو گئے ہیں چیرمن صاحب ملے ہیں تو اس کے بعد معاملہ تیز ہو گئے ہیں زمنی الیکشن سے نہیں ہم گھبرا رہے لیکن ڈارسا بھی جو بھی سینٹ کی سیٹ پہ بھی انتخاب ہوا ساتھ ٹوٹل ووٹس کا فرق تھا تو پی ٹی آی کو کیا محسوس نہیں ہوا کہ ان کی جو پاورتی وہ تھوڑی سی اس کو دھچکا تو لگا ہے دیکھیں یہ تو ایک ووٹ کے اوپر بھی آپ کی دو ہزار دو میں جو ہے نیشنل اسیمبلی چلتی رہی ہے ماشاءاللہ پورے پانچ سال چلی ہے یہاں تو آپ ساتھ یا بارہ ووٹوں کی بات کر رہی ہیں مقصد یہ ہے یہ جو تاثر دے رہے ہیں زمنی انتخابات سے ہم ڈر گئے ہیں نہیں ڈرنے والے جنرل الیکشن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کا پکڑے جانے کا ان کو فائدہ ہوا ان کو سمپیتھی کا ووٹ ملا ہے یہ مانے نہ یا مانے میرے اپنے ڈسٹرک میں ہم ایک یا دو سیٹیں جیتے ہیں اور اسی طرح دیگر ڈسٹرک میں سنٹرل پنجاب کی میں بات کرو تو ان کو تو فائدہ ہوا ہے ان کے پکڑے جانے کا ابھی بھی یہ سمپیتھی کا رونا اسی لیے رو رہے ہیں تاکہ ہم زمنی الیکشن میں سمپیتھی گین کا ایسا کہ پکڑے گے دیکھنے میں ایسا ظلم ہو رہا ہے تاکہ ہمارا ووٹر جاگ جائے دوسرا یہ جس طرح الیکشن لڑنے جا رہے ہیں پپرز پارٹی اور یہ مل کے کیسے ممکن ہے کہ پپرز پارٹی کا نظریاتی ووٹر کیا ہے کیا ہے سیدھی بات ہے یہ جو کرپشن مافیا کے حلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے یہاں کرپزہ مافیا کے حلاف لاہور میں آپ نے دیکھا ہے پورے پنجاب میں ہو رہا ہے یہ بھی کارزار ہے کہ بڑی غلط ٹائمنگ پہ ہو رہا ہے زمنی الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو انیشیئٹ نہیں کرنا چاہیے تھا چلیں اس پہ ہم باتیں ڈیبیٹ کرتے ہیں اس سے اور ڈکسان ہوگا پی ٹی آئے گا یہ دیکھیں یہ جو سینٹ کا الیکشن سینٹ کا الیکشن بلوچستان میں ہوئے تو ٹھپا کس نے لگایا ہے ڈیپٹی چیئر وین پی 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 کے لیے تاریک انصاف نے لگایا آپ یہ باتیں صرف آرگومنٹ فردی سیک آف آرگومنٹ تو خدا کے لیے نہ کریں اللہ کو جان دینی ہے ہمیں انصاف کی بات کرنی چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اصولوں کی اوپر چلیں آپ یہ نہ کریں آپ کو اپنی دیکھیں ہم کہتے ہیں بلوچستان میں سینٹ کا چیئرمین لانا تھا آپ نے تو اس میں یہ ہمارا سٹانس تھا سینٹ کا چیئرمین ہے وہ بلوچستان سے ہوگا یہ ہمارا سٹانس تھا آپ نے بلوچستان کا سینٹ کا چیئرمین لانا تھا راؤ صاحب صاحب ایک تو یہ کہ یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا چلیں ٹھیک ہے صاحب ایک تو یہ کہ اب یہ جو آگے ایک لمبی فیرست ہے اور باقی بھی نون لی کے کچھ لوگ ہیں جن کی پیشیاں ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے سر کے ساتھ رفیق صاحب بڑے امپورٹن پیلن ہیں نون لی کے ان کو بھی بلائے گیا ہے حمزہ شہباز صاحب کو بھی اب طلب کیا جا رہا ہے ہم یہ سمجھیں کہ اوورال فوکس شریف فیملی ہے یہ آپ کو کئی ٹرانسپیرنسی اور اکراس دے بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بیلنس ہے دیکھیں بڑی بدقسمدی بات ہے جن صاحب نے بھی ذکر کیا چار سو پچاس تو ایکچولی انہوں نے خود یہ دعوت دی آ بیل مجھے مار حسین نواز کا انٹرویو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ جا کے انٹرویو دے اون کرے ان پروپرٹیز کو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ایف بی آر جواب دے دے جا کے پبلی کاؤنٹس کمیٹری میں کہا ہم نہیں کچھ کرنے لگے ایس بی پی جواب سٹیٹ بینک جواب دے دے ایس بی پی جتنی ریگولیٹری باڈی جواب دے دے نیب ہاتھ کھڑے کر دے سپریم کورٹ میں جا کے آپ کو ریفرنس آپ کو بنانے کے لیے کہا جائے پارلیمنٹ کے اندر آپ کو کہا جائے آپ وہ نہ بنائیں آپ پھر خود عدلیہ کے پاس اس کو بھیج دے عدلیہ کے پاس جانے کے بعد وہ ایک پندورا باکس ہاں وہ کھلتا چلا گیا اور اس کی پوری ایک بیک گراؤنڈ ہے اس آگڈار کا پورا ایک ایفی ڈیوڈ اس پر بوجود ہے جو ایک ایک چیز کوریپوریٹ کرتا ہے اس کے اوپر یہ اگر ہائی کورٹ میں نیب کی نالائکی کی وجہ سے چار سو پچاس کمپنیوں کا ذکر کر رہے جی جی میں ایک سر اسی کا میں اسی کا کر رہا ہوں سر چار سو پچاس کمپنیوں کی انویسٹیگیشن کس نے کرنی تھی نواز شریف صاحب پرائیم میسٹر تھے ان کی انڈر ساری ادارے تھے نیب کے علاوہ نیب کو ہم انڈیپینڈنٹ باڈی کا ذکر کرتے یہ کوئیشن سر ہم نے بھی رکھا کہ انہوں نے کرنی تھی میں ایک سیپل ایس جرنلیس میں یہ بات کرتا ہوں آپ نے اتنی منیپولیٹ کی سٹوریز اپنی فیور میں سارا آپ چار سو پچاس لوگوں کے پیچھے اگر اپنے ہمدرد میڈیا کے گروپ کو لگا دیتے کہ وہ چار سو پچاس لوگوں کے بارے میں سٹوریز شروع کر دے تو آپ تو ویسی پیچھے چھپ جاتے اس کے نالائکی آپ کی ہے غلطی آپ کی ہے آپ نے خود اپنے آپ کو اس طرح ایکسپوز کیا آکے کہ آپ کی ہر چیز کھلتی چلی گئی اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہے نیب کی نالائکی اگر ہائی کورٹ میں ہے تو اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کیس سرے سے کوئی موجود ہی نہیں ہے اور بلکل نیٹ اینڈ کلین ایفوی تنگ ابھی نہیں تو بات میں صحیح ان کی بھی اکاؤنٹی بلیٹی ہوگی جو باقی ہیں میرا تو خیال ہے یہ نیب کے کیس کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بندہ بچے گا اس میں سے جو بھی جو بھی قصوروار پکڑا جائے گا ہائی کورٹ نے دیکھا اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ابھی ہم ہائی کورٹ کے جج اور کورٹ سے زیادہ تو وائز نہیں ہے نا ہم خود ہی جج جیوری اور ایگزیکیوٹر بنتے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے آپ اپنی آپ کی من دل میں جو آتا ہے چیز آپ اس کے مطابق اپنا ڈیسین دیتے ہیں دیکھیں نواز شریف کیوں پر خود پانا پاکتے ہیں سرجی عدالت آپ کے حق میں دے دے جلے سر لیکن ایک اچھا چکتا ہے نا کہ آپ کے اپنے ناوز آپ کہتے ہیں وہ پانچ آدمی کون تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اب یہ بیک آٹ بھی ہے نا میں آری سب سے لاس کومن لے لوں مجھے بریک لے نہیں آری سب سر یہ قیوم صاحب کا پوائنٹ ایک لے ہاتھ سے دیکھا جائے درست سمجھا جا سکتا ہے کہ ہائی کورٹ اپنے ڈیسیزن میں نیپ پہ سوال اٹھاتی ہے کہ جب اتنے بھرپور طریقے سے دیکھیں اس میں نیپ کی تھوڑی سی ایک ویکنس آئی سے کہ چیئر میں نیپ کو اتنی اتھارٹی ہے کہ اور ان کی کپیسٹی بھی ہے کہ وہ کسی کو بھی فورنڈنگ ایکسپرٹ کو لار ایکسپرٹ کو وہ ہائر کر سکتے ہیں خاص اور بھی خوجہ حارس انٹ ٹیم ان کے دس ریسرچر پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارا پروسیکوٹر نیپ کا ایک جو ایک کتنا ایکسپیرنس لائر بھی نہیں ہے وہ اس کو پیچھ کیا جاتا ہے ان کو چاہیے تھا کہ ان کے سٹیچر کے ایک لائر کو لے کر آتے ان کے ساتھ وہ اپنے ٹیم کو لے کر آتے ان کو ہائر کرتے ہیں اتنے بڑے منی انوالڈ ہے دیزن میٹر تین چار پانچ کروڑ بھی لگتا اور جو کہ نیپ کے چیئرم کو الاؤڈ ہے تو میچنگ جب ایک ٹیم پوسیکوشن ڈیفنس کی ہوتی ہے یو کین پروڈیوز سو منی ایویڈنس اور خاص طور پر ابھی تک جو چیز چاہیے تھی جو میں ابھی تک حیران ہوں ایون فیلڈ آپ نے یہ نہیں اسٹرٹن کیا کہ کتنی ویلو کی کرپشن ہوئی ہے ایون فیلڈ جو آپ پاکستان کی پروپرٹی ہے باہر کی پروپرٹی ہے سر اس کے لئے گوگر کی مدد لے رہا ہے آپ نے اسٹرٹن دیکھیں اس میں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے دس سرب کی کرپشن کی ہے now you are given an option to plea bargain آپ دس سرب روپے دے دیں and you are free but then اس کی plea bargain کی implication دیں کہ آپ کے اوپر سیاست ختم ہے اور different چیزیں آ جاتی ہیں وہ آپ کیوں ہوتی ہے یہ نیپ کا کام ہے پیسہ recover کرنا پیسے کہ جتنا government کو loss ہویا وہ آپ نے recover کرنا یہ میرے خیال میں اور یہ اس وقت possible دہا جب آپ کی team strong ہوتی ابھی بھی جو high court میں case چل رہا ہے آپ جا کے جو چلے گا اس میں میرے خیال میں I still suggest نیپ کے لیے کہ ان کے پاسٹی کوٹ جنرل نے ہے ان کو چاہیے کہ اپنی ایک team hire کریں matching experience جس کو ہو in cases کا وہ اگر اس کو case کو چلائیں گے versus defense council کے تو میرے خیال میں result بہت بہتر ہوں گے اور یہی ہونا چاہیے اور کیونکہ allowed ہے chairman name کو یہ میرے خیال میں بہت عام point ہے جو کہ اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے اتضاد اچھا نو مثال دے رہا ہوں یا ان کے سٹیسر کے اور lawyer جو بھی ہیں جس کو نیپ چاہتی لینا ان کو لے کر نیپ پریسی کوٹ سوٹ assist them تب میرے خیال میں یہ case بہت اچھے طریقے سے plead بھی ہوگا اور ظاہر ہے کہ جس سے corruption ہوئی ہے اس پر conviction بھی ہوگی بلکل ٹھیک ہے ایک چھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں اس کے بعد جہاں ہم نیپ کی performance کی بات کر رہے ہیں ایک اور ہم چیز جو کہ اس حکومت کے دور میں ہونے جاری ہے بیرون ملک موجود جائدادیں اور assets جو کہ پاکستانیوں کے ہیں اور نہ اس کے اوپر tax دیا جارہا ہے نہ کسی قسم کے کوئی returns فائل کیے جارہے ہیں اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تفصیلات کو بھی پاکستانی حکومت حاصل کر کے ان کے اوپر بھی ایک چیک رکھے گی اور ان رقوم کو بھی واپس لائے جائے گا اس کے لیے بھی یقینہ نیپ جیس اداروں کی ضرورت پیش آئے گی لیکن یہ کس طرح ممکن ہو سکے گا اسے بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد اگبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ کوشش کی جاری ہے کہ بیرون ممالک جو موجود اساسیں ہیں مختلف پاکستانیوں کے ان رقوم کو واپس لائے جائے میں یہ کیونکہ سیگمنٹ کا باقی تھوڑا سا کم ہے میں ہاری صاحب آپ سے کوکلی اس کے اوپر تھوڑا سا پوائنٹ آف یو لینا چاہوں گی کہ یہ جو پاکستانی پرائم منسٹر کے معاونے خصوصی ہے شہزاد اکبر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دس ہزار جائے دادیں ملی ہیں جو کہ پاکستان سے باہر ہیں اگر سر اس کو ایگزیکیوٹ کر لیا جاتا ہے تو پاکستانی گورنمنٹ کو کتنا فائدہ ہوگا دیکھیں یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے اب پہلی ایک سیول ڈیمکریٹک گورنمنٹ ہے جو کرپشن کے نارے پر آئی ہے اور کرپشن کو احتساب کر بھی رہی ہے یہ ہمیں ان کو کریڈٹ دینا چاہیے بھی تھوڑے دن ہوئے ہیں اور پوری قوم اس وقت ان کے ساتھ ہے اور ایک فوکس ڈریکشن میں جا رہے ہیں باقی چیزیں بھی حکومت اپنا کام کری ہے کرپشن کے جنہوں نے ایک ٹاسک کو دنا دی ہے وہ اپنا کام کری ہے اس سے بہت فرق پڑے گا ایک تو جیسے ہمیشہ جو ملک پاکستان سے پیسہ باہر جاتا ہے جہداد باہر بنا جاتی ہے کوئی ریٹان نہیں بنا جاتی ہے قانون سازی بھی کی گئی ہے برطانیہ سے بھی آپ نے دیکھیا قانون سازی کافی حد تک معاہدے ان سے ہو رہے ہیں جو ہی گورنمنٹ نے بہت ڈیٹیل دے دی ہے جنجن کے وہاں پر پرپورٹ پڑی ہوئی ہیں تو یہ ایک اچھا اقدام ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ کم از کم اس وقت پانچ سال میں جس لیڈر نے آکی جب بات کی ہے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے اور اس کونٹیس پہ جتنے بھی ان کی تاسپورٹیم بنی ہے لوئر ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور لوگ لکل کے آئیں گے انسینٹیو لوگوں کے مل رہے ہیں وہ بھی انفرمیشن دیں گے اور اگر فوکس در ایکشن دے جیسے یہ موف کر رہے ہیں ایک دو سال میں آئیم ویری ہوپفول نوٹ اولی یہ بہرونی پیسہ جو آپ کے سوئیس بینک میں ہیں جب گورنڈ ڈکومنٹ ڈیل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عوام کا پیسہ ہے سوری کا پیسہ ہے لوٹ مار کا پیسہ ہے سوٹ تو پھر یہ چیزیں آپ کو ملے ہیں آجا وقت تھوڑا سا کم اثر آپ نے بھی سوئیس بینکوں کا بھی ذکر کیا میں قیوم صاحب سے مختصر کومنٹ آپ سے چاہوں گی کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سوئیس معاہدہ حساب دار صاحب کے دور میں نہ صرف یہ کہ جان بوجھ کے روکے رکھا گیا بلکہ دوزہ تیرہ کے بعد سے ڈیٹیلز بھی سوئیس گورنمنٹ سے نہیں مانگی گئیں کیا دار صاحب نے صرف اس طریقے سے اپنی کرسی کا استعمال کیا ہوگا پاورز کا استعمال کیا ہوگا اور وہ انفرمیشن کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے شیئر نہیں کی گئی ہوگی دیکھیں میں ابھی ازمشن پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا صرف میں یہ کہوں گا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کرپشن کسی قسم کی بھی ہے اس کو ضرور ہمیں کھنگالنا چاہیے اور ہمیں پاکستان کو کلنز کرنا چاہیے خواہ وہ آؤٹ آف دی کنٹری پراپرٹیز ہوں یا وہ پیسے کی بات ہے اگر اس حاکدار صاحب نے اس کو پرسو نہیں کیا تو بہت بڑی غلطی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر محبے وطن کو چاہیے کہ باہر جو پیسہ پڑا ہے وہ پاکستان میں آئے اور یہ پالیسی بہت اچھی ہے جیسے میرے بھائی شہزاد صاحب غالمن ہے جو بھی کہہ رہے تھے کہ کرپشن کی اوپر پوری قوم کو اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا ہے اور ہمیں یہ میک شور کرنا ہے اور اس سے پاکستان کے امیج کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ جو کرپشن کی داستانے ہیں ان کو ونس فرعال ہمیں ختم کرنے کے لیے ضرور لیکن صرف ہوا میں باتیں نہ کریں دیکھیں اس گورنمنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ایک براڈ ایک ہم دے دیتے ہیں ابھی یہ جو پراپرٹیز بھی دس ہزار ہیں شباز شریف گرفتار ہوگیا ہوا میں باتیں دنی ہو رہی ہیں کیس ٹو کیس بیسز پہ دیکھیں کہ کیا تو ان کو دیکھ کے سرم نے نئی نویلی حکومت کے کندے پہ بڑی ذمہ داری ویسے ڈال دی ہے وقت تھوڑا سا کم ہے بلکل ٹھیک ہے یوم صاحب سادے الفاظ میں جب آپ کے اساسیں ہیں اور آپ اس کا سورس آف انکم بتانے میں ناکام رہیں منی ٹریل دینے میں ناکام رہیں سادہ بھی سب کو کہا گیا ابھی تک یہ بھی ایون فیلز اپارمنٹ کی کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے تو یہ تو ایک انٹرنیشنل اس کے بعد ابھی تو ہم نے ایڈنٹی فائی کیا ہے ابھی یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی پاپرٹیز ہیں جو ٹریو پراپر بینکنگ چینلز ٹیکس پیر منی کے ساتھ گئی ہیں کون سی ہنڈی کے تھرو گئی ہیں جس میں کوئی ٹیکس انوالو نہیں ہیں پھر وہ ڈیٹیل لسٹ قوم کے سامنے بھی رکھیں گے پارلیمنٹ کے سامنے بھی لے کے آئیں گے لیکن یہ ہم یقین دلاتے ہیں قوم کو کہ کوئی مکمکہ نہیں ہوگا اتصاب ایک راستہ بورڈ ہوگا جس طرح عمران ہان صاحب کہہ چکے ہیں اور کڑا اتصاب ہوگا اس میں پھر یہ حالی نعرہ نہ لگائیں کہ جی کرپشن فریق پاکستان میں ہم ساتھ کھڑے ہیں پھر جب پکڑا پکڑا ہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں پلٹیکل وکٹمائزیشن شروع ہو گئی ہے ہمارے ساتھ دیں نیب کو میں سمجھتا ہوں ہمیں مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے نیب قوانین کو ری ویزرڈ کرنے کی ضرورت ہے ہم اس حق میں بالکل نہیں ہے کہ نیب کے اندر لوگوں کی بگڑیاں اچھا لی جائیں نیب جس کیس کو ہارڈ ڈالتی ہے اس کو پہلے پوری طرح دیکھا جانا چاہیے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بیعث کر کے کوئی اگر قوانین میں ترمیم لانے کی ضرورت ہے پاکستان کے وسیط اور مفاد میں ہمیں مل کے اصلاحات کرنی چاہیے ایک تو یہ کہ یہ منی لانڈنگ کیس پر آپ سم گورنمنٹ سے کہا گیا ہے کہ جو پچھلے دس سال کے ان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات ہیں وہ بھی دی جائیں تو ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی پر بھی ایک چیک لگنے جا رہا ہے بلکل لگنا بھی چاہیے کیونکہ دیکھیں فی ٹی ایف کو آپ شاید ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں انٹرنیشنل پریشر بہت ہے آپ کے اوپر کیونکہ منی لانڈنگ کا پیسہ بہت سے کرائنز میں یوز ہوتا ہے جس میں ٹیررزم بھی ہے جس میں اسلے کی ترسیل وغیرہ بھی اکرید و فروکتا ہے جس میں ڈرگ منی بھی اس میں آتی ہے تو آبیسلی انٹرنیشنل کمیونٹی کا بڑا کنسرن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس اسیشو پر کوپریٹیو بھی بہت ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو اس میں انوالل ہے ہمیں پوری ایفرٹ کرنی چاہیے اور ہمیں پوری سپورٹ ملے گی اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے اور بہت سے لوگ بے نکاب اس میں ہوں گے اور بہت سیریس قسم کا ایشو مجھے نظر آ رہا ہے اس وقت آنے والے دنوں میں خاص طور پر زمنی انتخاب سے پہلے ایسے حالات بنے جا رہے ہیں کہ اس کا سہرہ ملبا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پر ضرور ڈالا جا رہا ہے لیکن بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر نیپ کو تھوڑا سا امپاور کر دیا جائے اور اس قسم کے کیسز کو انیشیئیٹ کیا جائے لیکن بھرپور تیاری کے ساتھ تو پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کا آغاز ہو سکتا ہے پروگرم سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ